ہائی فرنس اینڈ ورکم چو خبر بولی ووڈ فلم نیا دن نئی رات کی شروعات دلپ کمار کی آواز سے ہوتی ہے ذرا سر یہ فلم اس کے نردیشک اے بھیم سنگھ دلپ کمار کے ساتھ ہی بنانا چاہتے تھے تیس سال کی عمر میں اپنے پہلی فلم نردیشک کرنے والے بھیم سنگھ نے چوبیس سال میں کل چہتر فلمیں بنائی ہیں ان میں سے چوتیس فلمیں ان کی تعمل میں ہیں اٹھارہ ہندی میں آٹھ تیلگو میں کنر بھاشا میں رہی بھیم سنگھ نردیشک فلم نیا دن نئی رات دس مئی 1974 کو ریلیز ہوئی وکی پیڈیا پر اس فلم کی ریلیز ڈیٹ 7 مئی 1974 بتائی گئی ہے جو کی ٹھیک نہیں ہے یہ تاریخ فلم کو سنسر سیٹیفیکیٹ جاری کرنے کی تاریخ ہے یہ 1970 میں دلپ کمار کے ساتھ سوپر ہٹ فلم گوپی بنانے کے بعد نردیشک اے بھیم سنگھ نے اگلے تین سال میں ونوت خنہ اور سنجے خان کے ساتھ سب کا ساتھی راجیش خنہ کے ساتھ مالک وہ جورو کا گلام اور دھرمیندر کے ساتھ لوفر جیسی چرچت فلمیں بنائیں فلم نیا دن نئی رات لے کر بھی بھیم سنگھ سب سے پہلے دلپ کمار کے پاس ہی گئے گوپی کے علاوہ دلپ کمار کی فلم آدمی کا نردیشن بھی بھیم سنگھ نے ہی کیا تھا لیکن دلپ کمار نے اس فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا ذرا سر دلپ کمار کا وقت پردے پر اینگری ینگ مینگ کا افتار ہونے کے ساتھ ہی ڈھلنا شروع ہو چکا تھا فلم نیا دن نئی رات میں کام کرنے کے لیے منع کرتے وقت دلپ کمار نے ہی سنجیف کمار کا نام سجھایا تھا اور سنجیف کمار نے اس فلم میں کال جائی ابھی نے کر کے اس فلم کو عمر کر دیا فلم نیا دن نئی رات کی ہیروین ہے جیاب بھا دوری سنجیف کمار اس سے پہلے کوشش اور انامکہ میں جائیہ کے ساتھ کام کر چکے تھے اور گلزار کے نردیشن میں بنی جائیہ کی فلم پریچے میں بھی نظر آ چکے تھے نردیشک اے بھیم سنگھ نے جائیہ کو بتایا کہ فلم میں مکھے کردار سنجیف کمار کا ہے لیکن ہر کردار کی کہانی ان کے کردار کے ہونے سے ہی اپنا رس پرکٹ کر پاتی ہے یہ سنتے ہی جائیہ ترند فلم کرنے کو تیار ہو گئی فلم میں جائیہ نے شوشما نام کی لڑکی کا کریکٹر پلے کیا ہے اور ان کے پتا کے رول میں ہے اوم پرکاش پتا کا دباب ہے شادی کرنے کو لے کر اور ایک دن بیٹی گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے گھر واپس لوٹنے تک وہ الگ الگ لوگوں سے ملتی ہے اور سنجیف کمار ہی ہر بار انہیں الگ الگ گیٹ اپ میں ملتے ہیں سنجیف کمار کے ان گیٹ اپ کو بنانے میں جس ایک کلاکار کا سب سے بڑا یوگدان رہا ہے وہ ہے میک اپ دادا سروش موڈی میک اپ آرٹس سروش موڈی نے بینہ پروسٹھیٹک میک اپ کے سہائیتہ کے یہاں جو میک اپ کیا ہے وہ قابل تاریف ہے سروش نے سنجیف کمار کو فلم میں کبھی شرابی بنایا کبھی ڈاکو بنایا کبھی کوڑی تو کبھی بابا ہر گیٹ اپ میں سنجیف کمار نے اپنا کریکٹر ہنڈرڈ پرسنٹ کر کے دکھایا کم لوگوں کو ہی پتا ہوگا کہ بھارتی سینما میں پروسٹھیٹک میک اپ کی شروعات سنجیف کمار سے ہی ان کی فلم چہرے پہ چہرہ سے مانی جاتی ہے فلم نیا دن نئی رات تمیل اور تیلگو میں ایک ہی نام سے بنی نوراتری کا ریمیک ہے تمیل میں یہ نورال شیوہ جی گڑیشن نے کیے تھے تیلگو میں یہ کرشما مشہور ابھی نیتا اکینینی ناگیشور راو نے کر دکھایا سنجیف کمار کے سامنے ان دونوں ابھی نیتاؤں کے کیے کام کا پیمانہ تھا اور انہیں بس اسی پیمانے کو پار کر دکھانا تھا سنجیف کمار نے یہ کیا بھی فلم بڑھنے کے بعد بھیم سنگھ نے دلپ کمار کو خود ان کے گھر جا کر اس بات کے لئے دھنیواد بھی دیا کہ ان کے علاوہ اگر کوئی یہ کریکٹر کر سکتا تھا تو وہ بس سنجیف کمار ہی تھے دوستو امیر ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا اور بھی اپڈیٹس کے لئے پلیز دو سسکرائب شیئر اور لائک تھنک یو موسیقی